مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ بتاریخ سات ربع الاول 1445 اجری بمطابق 22 سبتمبر 2030 عیسوی خطیب ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجوہنی موضوع اتحاد و اتفاق اور باہمی تعاون کی اہمیت ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہمیں حکمت اور قرآن سکھلایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ حق کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہم پر اپنے ظاہری و باطنی نعامات کی بارش کی اس کی نعمتوں پر زیادہ حمد کرنے کا سوال کرتا ہوں اور اس سے مزید کرم چاہتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ حق کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ ان پر ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام نازل کرے اما بعد اے مؤمنوں اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور موت تک اس کے تقوی پر قائم رہو جو چیزیں تقوی پر معاون ہیں ان میں سے اجتماعیت اور اللہ تعالی کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اسلامی شریعت کے واضح بڑے مقاصد میں سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور دلوں کا باہم جڑنا ہے ان دونوں سے دینی اور دنیاوی مسلحتیں پوری ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے مملکت سعودی عرب پر بہت زیادہ انعامات کیے ان نعمتوں میں سب سے عظیم و جلیل نعمہ توحید اور ایمان کی نعمت ہے اسی طرح اتحاد و اتفاق کی نعمت ہے جو جلالت الملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے ہاتھوں کتاب و سنت کے طریقے پر دلوں کے متحد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی اللہ نے ان کی تائید و مدد کی اور زمین میں انہیں تمکین سے نوازا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہوئے مملکت سعودی عرب کے اطراف کو متحد کیا اور اس کے بکھرے ہوئے حصوں کو جوڑا قرآن کو اپنا رہنما اور سنت کو اپنا راستہ بنایا چنانچہ بعد اس کے کی لوگ اس ملک میں بکھری ہوئی جانوں میں منتشر طاقتیں تھی باہمی الفت و محبت کرنے والے بھائی بھائی بن گئے آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور خیر خواہی کرتے ان کے بعد ان کے نیک فرزندان انہی کے راستے پر چلے یہاں تک کی قویے امین خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان کا ترقی آفتہ دور آیا تو امن و امان خوشحالی استحکام اور ترقی عام ہو گئی اور اللہ کے حکم سے یہ ملک روایت اور جدت کے امتزاج کے ساتھ کتاب و سنت کے منحج پر باقی رہے گا تو جس کی یہ خوبی ہے بھلائی میں اس کی سمع و طاعت واجب ہے اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالی کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والو کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو متفق علی حدیث میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے سربراہ کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی اور جس نے سربراہ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اس مبارک ملک پر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے حرمین شریفین کی خدمت ہے اس ملک کے باشن دور میں سر فہرست ان کے حکام کو اس گھر کی مادی و معنوی تعمیر کے واسطے ہر ممکنہ چیز پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہے تاکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ظاہرین اپنی عبادتوں کو اتمنان سکون اور صاف دلی سے ادا کریں اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگ ہر جگہ سے اس ملک کا قصد کرتے ہیں جس میں کہا اور جب ہم نے ابراہیم کیلئے قعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی تو اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا مملکت سعودی عرب میں ہم پر اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے کتاب و سنت پر حکمرانی کے لئے شریعی بیعت ہے اور پورے اعتماد اتمنان اتحاد و اتفاق کے ساتھ حکومت کی منتقلی ہے جو دوست کو خوش اور دشمن کو ناراض کرتی ہے اے مسلمان اللہ سے دیرو اس کی نعمتوں کا شکر کرو اس کے عذاب سے بچو اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پوٹ نہ ڈالو اپنے رب کی کتاب کو پکڑے رکھو اپنے نبی کی سنت سے چمچے رہو بھلائی میں اپنے حاکم کی طاعت کرو توفیق دوستگی اور مدد سے سرفراز ہوگے اللہ تیرے لئے تمام تعریف اور شکر ہے تُو نے ہمارے قائد اور امام کی سربراہی میں ہمارے تشمن کو رسوا کیا ہمارے رزق کو کشہدہ کیا ہمارے اختلاف کو ختم کیا ہماری شیرازہ بندی کی اے اللہ ہمیں مزید اپنے فضل و احسان اور جود و کرم سے نواز ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کر تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اسے کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے فیصلہ اسی کا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے خوشحالی و بدحالی میں اسی کے لیے تعریف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اسے کا اللہ کی سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے بادشاہت ہے اسی کے لیے تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں انہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ ان پر ان کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام بھیج اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے ساز و سامان اور توشہ لے لو اپنے رب کی رحمتوں کو حاصل کرو اور نجات کے راستوں کو تلاش کرو اللہ کے بندوں اللہ نے فرمایا جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی یعنی انہوں نے کیوں گریہ وزاری نہیں کی اللہ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو ابھارا ہے کہ وہ امراض زلزلوں آندھیوں کی مصیبتوں کے وقت ان کے سامنے گریہ وزاری کریں اس سے اپنی محتاجی کا اظہار کریں اس سے مدد مانگیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ زبزلزلہ آیا تو انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ مسلمانوں کو توبہ گریہ وزاری اور استغفار کا حکم دیں یہ مصیبتیں اور نشانیاں متنبہ کرنے والی ہیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اسے ٹال نہیں سکتے نہ وہ ان پر قابو پا سکتے ہیں اور نہ انہیں محلت ملے گی تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں بے رہیں عبرت پکریں اللہ کی طرف لوٹ آئیں گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف رخ کریں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں مومن کا مقام وہی ہے جو سر کا جسم میں ہے مومن اہل ایمان کے لئے ویسے ہی تڑپتا ہے جس طرح جسم سر کے درد پر تڑپتا ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے ہم مملکت سعودی عرب میں ہر طرح کے احوال اور کیفیات میں اپنے بھائیوں کے احساسات اور خوشیوں غمیوں تکلیفوں میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں دو ملکوں مغرب اور لیبیا میں ہونے والے زلزلے اور سہلاب سے ہم تکلیف میں ہیں جن سے مال جان اور پھلوں کو نقصان پہنچا اور مومن کا شیوہ ہے کہ وہ آزمائش کے وقت صبر کرتا ہے ثواب کی امید رکھتا ہے تسلیم کرتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہے تاکہ اللہ سبحانہو کی خوشخبری سے بہراور ہو اللہ نے فرمایا اور ہم کسی نہ کسی ترح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مالو جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں مغرب اور لیبیا کے ہمارے بھائیوں کے لیے خالص تعزیت سچی دعا اور ہمدردی ہے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور عالی جناب ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے شاہ سلمان سنتر برائے امداد و انسانی اعمال کو فرمان جاری کیا ہے کہ مغرب اور لیبیا کے عوام کے لیے ان کے ساتھ یک جہتی دکھلاتے ہوئے اسلامی اخوت کا احساس کرتے ہوئے اور ان کی مشقت کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے امدادی سامان پہنچانے کے لیے ہوائی راستے کو آسان بنائے بحران اور آزمائشوں کے وقت برادر اور دوست ممالک کے تین مملکت سعودی عرب کے مسلسل امداد کا یہ امتداد ہے اللہ ان دونوں کو ہماری اور اسلام و مسلمان کی طرف سے بہترین بدلا دے اور سب سے بہتر قول وہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا شیوہ ہے وہ کسی بھی مصیبت کے وقت کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اے اللہ مغرب اور لیبیا میں ہمارے بھائیوں کی کمزوری ان کی ضرورتوں تیرے سامنے ان کی ان کی ساری پر رحم کر اللہ انہیں رشد و ہدایت دے انہیں سچی توبہ اور تیری طرف لوٹنے کی توفیق دے اے اللہ انہیں رشد و ہدایت سے نواز توبہ اور تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ زلزلوں میں مرنے والوں کو بخش دے ان کی وحشت کو مانوس کر دے انہیں اپنی رحمت سے دھاپ دے انہیں اپنی کشادہ جنت میں بسا دے ان کی مہمان نوازی کر ان کے لیے جنت اور نعمتوں کے دروازے کھول دے اے اللہ زخمی اور مصیبت زدہ کو شفائے عاجل دے ان کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور کر دے اے اللہ ان کے اہل و عیال کے دلوں کو مضبوط کر دے چھوٹوں کی کیفالت کر دے بڑوں کی حفاظت کر اے اللہ انہیں نقصان پہنچا ہے تو ارحم الراحمین ہے ان پر ایسی رحمت کر جو دوسروں سے انہیں بے نیاز کر دے اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن دے ہمارے حکام اور سربراہوں کی اصلاح کر ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کے حق سے تعیید فرما ان کی پیشانی کو تقوی اور نیکی کی طرف مور دے اے اللہ انکور ان کے ولی عہد کو توفیق دے اس چیز کی جس میں عباد و بلاد کی بھلائی ہو اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکام کو اپنی کتاب پر عمل اور تیرے رسول کی سنت کا اتباع کرنے کی توفیق دے اے اللہ تو ہمارے فوجیوں اور سیکورٹی فورسز کی حفاظت فرما اے رب العالمین ان کے نشانے کو درست کر دے اے اللہ ہم پر امن ایمان اور خوشحالی کی نعمت کو برقرار رکھ اور ان کے شکر کی ہمیں توفیق دے اور اپنے فضل و احسان سے ہمیں مزید نواز اے مسلمانوں کے رب تو مسلمانوں کے تمام وطنوں پر خیر و برکت اور امن و امان عطا کر دے اللہ ہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہ ہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید